دوستو دامنگ بھوپال نیو سیدھی سے سیدھی بات میں آج میں ایک بفیف فقفیت سے آپ کو ملان ہوں گا اور ان فقفیت نے کس طرح سے ففار کر کے یہ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر یہاں کی نیتاؤں کے جس طرح سے اپنے شیطر کا اپیوک یوز کرنا اور یوز کر کے چوناؤں کے ٹائم میں چھوڑ دینا میرے جہاں میں جتنا فمجھ میں آتا ہے پر آپ کہتے ہیں کہ فیدھی میں ہے کچھ نہیں تو اس بات کا کس طرح سے خندن کریں گے کہ فیدھی اسی حالات میں رہ گیا یا بیوی میں ایفہ کچھ تودار ہونے کی فمبھاونہ ہے دیکھئے جب تک سیدھی کے اندر ایسے برشت نیتا رہیں گے تو سیدھی کا وکاس کبھی بھی نہیں ہو پائے گا سیدھی کے لوگوں کو روزگار نہیں مل پائے گا سیدھی میں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اتنی کھنی سمپدا ہے ساری چیزیں ہیں سب سمپن چھیت رہے لیکن یہاں کے جو پرتنی دی ہیں وہ اپنا وکاس کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے کہ وہ اپنا وکاس کرتے ہیں تو جنتہ کا وکاس کیسے ہوگا شہر کا وکاس کیسے ہوگا تو یہ ایک مہت پونڈ ویشا ہے سیدھی میں جب لوگوں کی نیت صحیح ہوگی یہاں کے پرتنی دیوں کی نیت صحیح ہوگی تب سیدھی کا وکاس ہو پائے گا تو سب سے بڑی کمی تو یہاں کے پرتنی دی ان کے اندر نیت نہیں ہے صحیح کام کرنے کی یعنی سیدھی آپ وکاس کا ڈھارہ اپنی نجروں سے دکھائیں گے تو کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کا ایک چھوٹا سا پیمانہ آپ دکھائیں گے بتائیں گے ہمارے دفتوں کو میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جز دن سیدھی کے اندر آم آدھی پارٹی کے ویدھائک ہوں گے اور آم آدھی پارٹی کی مدھر پردیش کے اندر سرکار ہوگی اور ہم کر کے بتائیں گے کہ سیدھی سیدھی کو ہم کیسے چمکاتے ہیں سیدھی کو ہم سیدھی سے بھی جیادہ خوبصورت بنا کے دیں گے یہ ہمارے اندر نیت کرنے کی ہے ہمارے اندر شمتہ ہے ہمارے پاس ماسٹر پلان ہے ہم کسی بھی چیز کو ہوا ہوای میں باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سیدھی آسمان کے تارے توڑ کے لیا کہ آپ کو دے دیں گے لیکن یہ نشی طور پر دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جز دن سیدھی کی جنتہ نے ہمیں اپنا آشرباد دیا تو سیدھی کی جنتہ کا آشرباد جایا نہیں جائے گا یہ ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں سیدھی کی جنتہ کے لیے ایک بہتر سے بہتر کام کرنے کی چھمتہ ہمارے اندر ہے اور عام آدمی پارٹی کے اندر ہے ہم بہتر سے بہتر کام کر کے دکھائیں گے جب لوگ آئیں گے اگر دوہزار تیز کے ویدان سبہ چناؤ ہوئے ہیں سیدھی کی جنتہ نے ہمیں اموکہ دیا ہمیں اپنا آشرباد دیا تو ہم بتائیں گے کہ سیدھی کو سیڈنی کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہمیں اچھی طرح آتا ہے اگر نیت صاف ہوگی تو ہم سیدھی کو سرگ بنا سکتے ہیں ایک پرتیافی کی بات کی جائے تو لگو 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 یہاں ایک فگو آہٹ ہے کہ فیدھی کا اور شوراہٹ کا عام آدمی کا پارٹی کے لگو لگ پرتیافی کلیر ہو چکے ہیں پر یادی دھوہنی کی بات کی جائے اور فیہابل کی بات کی جائے تو ابھی ایسا آپ کو چہرہ وہاں پہ نہیں مل پا رہا ہے کہ جیس کے بلبوتے آپ چھتر میں جائیں تو کفی کا نام رکھنا چاہیں گے یا بھوی فی میں کہیں پہ خرید کے لائیں گے جائے پہ اڑن کھٹولا کی طرح دو فری جگہ دو فری جگہ پہ نیتا آتے ہیں دو فری جگہ لڑتے ہیں پیرا فوٹ والے تو کس طرح پہ آپ وہاں نیتا کس طرح پہ گراؤنڈ بانائیں گے دیکھیں آپ کو سب سے پہلی چیز تو ہم بتا دیں کہ ہمارا کسی بھی بیدھان سوا میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہے چاہے چورٹ کی بات کریں چاہے سیدھی کی بات کریں یا اور کہیں کی بات کریں یا پورے مدھر پردیش کی بات کریں ہمارا کہیں بھی کوئی بھی کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہے اب رہی بات پیرا سوٹ سے تو اور آپ نے ایک چیز اور کہی چہرہ کیسے لائیں گے کہاں سے لائیں گے ہمارے پاس اتنے سارے کار کرتا ہے وہ ہی تو ہمارا چہرہ ہے اور رہی بات پارٹی کے سب سے بڑا چہرہ کیا ہے عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی خود اپنے آپ میں ایک چہرہ ہے اور عام آدمی پارٹی کسی کی پہچان کی مہتاز نہیں ہے آج بچہ بچہ جانتا ہے کہ جھاڑو جب پکڑتی ہیں گھر کی لیڈی جیں تو کہتے ہیں اسی جھاڑو سے دیش کی راجنیت کا کچھڑا ساف کرنا اسی جھاڑو سے مدھر پریس کی بھرش راجنیت کو ساف کرنا ہے آج بچہ بچہ کہتا ہے کہ اس بار جھاڑو والے کو لانا ہے تو چہرہ ہمارا عام آدمی پارٹی ہے اور عام آدمی پارٹی کا چوناؤ چین جھاڑو ہے اور عام آدمی پارٹی پہ ہی چوناؤ لڑیں گے پارٹی کسی بھی کارکرتک اٹھائے کہے گی اس کو چوناؤ میڈان میں کھڑا کر دی وہ ہی ہمارا کینڈیڈیٹ لیکن ابھی کوئی کینڈیڈیٹ فائنل ہمارا نہیں ہے نہ ہی کوئی پیرا شک سے آ رہا ہے ایک چیز اور جس طرف سے آپ کی بیرودھی پارٹیاں ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مجبوت ہیں پھر بھی دیکھنے میں یہ فمجھ میں آتا ہے کہ ان کے جو پرچار تنتر ہیں کافی فقری ہیں اور ان کا اندر تک جو پیڑ ہے یہاں تک کہتے ہیں پنہ پرمک ہوتا ہے پنہ پرمک میں پچاف پچاف لوگ ہوتے ہیں تو ایک جو یہ ہوتا ہے پولنگ بوت پولنگ بوت میں پچاف پچاف لوگ ہیں ان کے آل لیڈی پیڑ بنے ہوئے ہیں آپ اس طرف سے اپنا پرچار تنتر ان کے فاملے کس طرف سے کھڑا پائیں گے کھڑا کر پائیں گے کہ ان کے فاملے آپ بھی جائد پارٹ کو پائیں دیکھیں ہم آپ کو ایک چیز بتانا چاہیں کہ ان کے پاس جو کالا دھن ہے اس کا بھرپور اپیوک کرتے ہیں چناؤوں میں لیکن جو مدد بریس کے اندر جو انٹین کیمنسی ہے جو لوگوں کے اندر روش ہے وہ کسی چھپا ہوا نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاچپک کے پاس پچاس پچاس پنہ پرمک ہیں تو اگر بھاچپک اتنی بڑی طاقت میں ہوتی کانگریس اتنی بڑی طاقت میں ہوتی تو آج آم آدھی پارٹی کی جورت نہیں ہوتی اور آپ نے بھی دو دن پہلے ہی دیکھا ہے کہ اگر بھاچپک پاس اتنا ہے تو آم آدھی پارٹی کے ساتھ اتنا بڑا کافیلہ اور اتنے سارے لوگ آم آدھی پارٹی کی سوا میں سیڑھی کے اندر ہی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے سارے لوگ کی کٹھا ہو کے آئے وہ کیوں آئے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں بھاچپک اور کانگریس کے پرطاڑیت ہیں ان کی بھرشت بھرستہ سے پرطاڑیت ہیں آج اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں نہ کوئی پننا پرموک چناؤ جیتا ہے چناؤ جیتاتی ہے جنتا اور جنتا اس بار موڑ بنا چکی ہے کہ اس بار ان دونوں ہی بھرشت پارٹیوں کو جھڑ سے اکھاڑ کے فیکنے کا مند بنا لیا ہے ہم جنتا کا آشربات چاہیے ہمیں کوئی پننا پرموک اور کوئی بھارتی جنتا پارٹی کے پیسے سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اندر آم آدمی پارٹی 230 ویدان صبح سیٹوں پر چناؤ لڑے گی اور جنتا کی طاقت اور جنتا کے آشربات سے آم آدمی پارٹی کی سرکار 2030 میں مدد پردیش کے اندر بنے گی کتنے سیٹیں ہم بتا تو رہے ہیں آم آدمی پارٹی سرکار بنا رہی ہے کتنے سیٹیں ہم سیٹوں کی قلبنا ہم ہم نے ایک چیز آپ کو بتا دیں آج ہم پہلے بھی بتا چکے اور آج بھی بتا دیں کہ آم آدمی پارٹی نہ تو سروے میں آتی ہے آم آدمی پارٹی جب کبھی آتی ہے تو ڈاریکٹ سرکار میں آتی ہے سروے میں نہیں آتی اور آپ سیٹوں کی بات کر رہے ہیں تو سیٹوں کی قلبنا کوئی نہیں کر سکتا کہ آم آدمی پارٹی کتنی سیٹیں لے جائے گی آپ نے ایک پرمان دیکھا ہوگا دلی کے اندر کہ ستتر میں سے سرسر سیٹیں جیت کر آم آدمی پارٹی نے کرتی مانا دیا میں وہی بول رہا ہوں دیکھیں دلی میں لکھت دے دیا تھا پنجاب میں لکھت دے دیا تھا گجرات میں لکھت دے دیا تھا میں ایک آکڑا آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ رکھ پائیں تو اب آپ یہ سمجھ لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی دوہزار تیس کے اندر سرکار بنا رہی ہے اب یہ آپ سوچتے رہے کتنے سیٹوں یہ سب کچھ جنتا دینے والی ہے یہ جنتا کی طاقت ہے ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ جنتا کا عاشرواد ہے جنتا کس کو اپنا عاشرواد دیتی ہے ہم سو پرسنٹ بھی نہیں کہہ سکتے جنتا جو بھی دے گی سرمادھے پر ہمیں سوکار ہوگا ہمارے اندر اہم نہیں ہے کہ ہم بھارتی جنتا پارٹی کی جیسے کہہ رہے ہیں اس بار ہم تین سو پار جا رہے ہیں اس بار ہم دو سو پار جا رہے ہیں ہم یہ ہوا ہوای باتیں نہیں کریں کس چہرے پر آپ چناؤ لڑے گے مدھپردیس آم آدمی پارٹی ہمارا چہرہ ہے مکھمنٹری مدھپردیس کی بھائی بنے گی کون مکھمنٹری کون بنے گی وہ پارٹی جو جنتا جنتا سے رائے مانگی جائے گی جنتا جس کو بولے کہ وہ ہی مدھپردیس کا مکھمنٹری ہوگا ہم اپنے مند سے تھوڑی پتلا بیٹھا دیں گے کسی کو یہ مکھمنٹری ہوگا جنتا دورہ سروے کرائے جائے گا جنتا سے پوچھا جائے گا کہ آپ مدھپردیس کے اندر مکھمنٹری کی روپ میں کسی دیکھنا چاہتے ہیں اور جنتا جو بتائے گی کہ ہمیں مکھمنٹری کی روپ میں یہ چاہیے وہ ہمارا مکھمنٹری ہوگا جیسے آپ نے پنجاب کے اندر دیکھا جنتا نے کہا بھگوان تمان مکھمنٹری ہونا چاہیے بھگوان تمان کو مکھمنٹری بنا دیا تو جو جنتا کہے گی وہی ہوگا ہم اپنے مند سے کچھ نہیں کرتے ہیں ہم نے دلی کے اندر بھی سرکار چلائی جنتا نے کہا کہ اگر آپ کام ہم نے جنتا سے پوچھا کہ ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں پہلی بار جب ہماری 49 دنوں کی سرکار بنی تھی تو جنتا سے ہم نے پوچھا جنتا نے کہا کہ ٹھیک آپ اسطیفہ دے دیجئے ہم اس بار اگلی بار آپ کو پورے بہومت سے ہم نے اسطیفہ دے ہم تو جنتا سے پوچھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں اور جنتا کے نوکر ہیں ہم ہم جنتا کے مالک تھوڑی ہیں یعنی آپ سے ہم پوچھیں کہ جیسے کانگریس ہے بھاچپا ہے تو ان کی دو دو اچھائیے آپ بتا دیجئے تو بتا پائیں گے شاید بھاچپا والے بہتر بتا پائیں گے اپنے اچھائیوں کو ان کی اچھائیاں آئیں کہ لگاتار چاہے مرد پردیش کے اندر بیعپم کا گھوٹ آلہ ہو چاہے مرد پردیش کے اندر نیٹ کا گھوٹ آلہ ہو چاہے سیورا سنگھ چوہان جی کی پتنی سادنہ سنگھ جی کا ڈمپر گھوٹ آلہ ہو لگاتار یہی اچھے کام ہے ان کے اور ابھی حالی میں پوشن آہار کا بھی گھوٹ آلہ ہوا لگاتار بہنوں کی باتیں کرنے والا وقتی پوشن آہار میں بھی گھوٹ آلہ کر لیتا ہے تو یہی اچھے کام ہے بھار دیجنتہ پارٹی کے آپ کے یاد کہیں تو راجنیتی کا آئیڈل کون ہے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا کہ میں کبھی راجنیتی میں نہیں تھا نہ ہی میرے پریوار کا کوئی سردس راجنیت میں نہ ہی مجھے راجنیتی آتی ہے لیکن اگر آئیڈل کی بات کریں گے تو میں اٹل بیہری باچ پہی جی سے بھی پرباویت ہوں اور ہمارے ابھی ورطمان میں اگر بات کی جائے تو ہمارے آئیڈل تو ہمارے مکہ آرین کے ریوال جی ہیں جن کی سوچ پہ پوری آم آدھوی پارٹی چل رہی ہے جن کی سوچ پہ یوہوں کے اندر ایک الگ جنون جاگتا ہے ان کے ایک سبڑوں پہ آم آدھوی پارٹی کے کارکرتا جان نشاور کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے سب سے بڑے آئیڈل کے اگر بات کی جائے تو بھگا سنگ جی ہیں اور کیونکہ ہم سب آندولن سے نکلے ہوئے لوگ ہیں تو ہمارے آئیڈل تو بھگا سنگ جی ہیں ہمارے آئیڈل بابا صاحب ہیں جنہوں نے اس دیش میں لوگ تنتر کو بنایا تو ہمارے آئیڈل یہی ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے اتنی بڑے بڑے لوگوں کے پرتیتنا بڑا آچھےپ لگا دیتے ہیں تو کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا آپ اتنی فہشتہ سے بول دیتے ہیں دیکھیں ایماندار ویکتی جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں مجھے انہوں نے جیل میں بھی بھیج دیا میرے اوپر جتنے آروپ تھے سارے آروپ انہوں نے لگا دیئے چار چار سو ڈنڈے بھی مروا دیئے اب تو میرے اندار سے ڈر ختم ہو چکا ہے ایڈی کبھی نہیں ایڈی کبھی نہیں آپ کو پتا ہے کہ سی وی آئی ایڈی سے دنیا کی تمام دنیا کی تمام لوگ ڈرتے ہوں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نیتا سنجا سنگھ نے ایڈی کو ہی ڈر آ دیا ایڈی سب کو نوٹیس بھیجتی ہے لیکن ہمارے نیتا نے ایڈی کو ہی نوٹیس بھیجتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایڈی کس سے ڈرتی ہے کفی پہ تو ڈرتے ہوں گے کون اوپر والا ہے تو اور جنتہ سے ڈرتے ہیں کہ جنتہ کے حد کے کام کریں جنتہ کا انہیت کبھی نہیں کریں ہمارا ڈر یہی ہے کہ ہم ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ ہم آپ کے لئے اچھے کام کریں تو اچھے کام کریں بھوان نہ کریں کبھی ہمارے ہاتھ سے کوئی برا کام ہو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے آپ پردیف فرکار کو اور دیف کی فرکار کو کوئی فجیفن دینا چاہیں کوئی راستہ دکھانا چاہیں ابھی ان کے پاس فمیں بچا ہوا ہے کہ کسی راستے پر لاؤٹ آئیں جسے ان کی بھی کچھ برکتہ تھو فکے آپ نے سوچ پا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آپ نے ندیوں میں بیشرم کا پیڑ دیکھا ہے آپ نے ندیوں میں بیشرم کا پیڑ دیکھا ہے نا اگر آپ کہیں گے اس بیشرم کے پیڑ سے جب تک پائپ ڈلی رہے گی تب تک وہ سیدھی رہے گی جیسے ہی پائپ نکلے گی کچھ پھر تیڑی ہو جائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بھی کوئی راستہ تو دکھا دیجئے کیا راستہ دکھانا جنتہ ترہ ہی ترہ ہی کر رہی ہے پورے دیش میں ہاہا کار مچا ہوا ہے دیش کی بیٹیاں جو دیش کیلئے سونا جیت کے لانے والی بیٹیاں وہ سڑکوں پر آندولن کر رہی ہے اور آپ ایک نئے سنسط کی دھگاٹن میں ایک بلتکاری کو بیٹھاتے ہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے اگر لشٹوں کی بات کیے تو ان کے پارٹی پورے سارے کے سارے بلتکارے چاہے وہ چنمیانند سوامی ہو چاہے وہ ساکشی مہراج ہو چاہے وہ کلدیب سینگر ہو چاہے وہ برجبھوشن سرن سنگھ ہو کتنی لشٹ کینا ہے آپ کو کچھ داریے کس چیز سے ڈرنا ہے صاحب موت کلانی ہو آج آج آجائے کیا فرق پڑتا ہے چلیے اور اپنے یہاں چھتر کے لوگوں کو کچھ سندیس ہمارے چھتر کے لوگوں کو میرا ایک ہی سندیس ہے کہ سارے دیش میں لوگ اس بار بدلاؤ چاہے رہے ہیں اور میں ہی نہیں کہہتا ہے کہ آپ آم آدمی پارٹی کو ووٹ کریے لیکن اپنے انتراتما سے سوچئے گا کہ اگر ہم آج نہیں جاگے تو پھر آنے والا پانچ سال آگ کے لیے بہت وکرال ہو جائے گا آنے والے سمیں میں اگر آج جنتا جو کھلے سانس لے پا رہی ہے وہ کل اگر پانچ سال کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار اور آگئی تو لوگ کیول سانس لینے کو بھی وکار سمجھیں گے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نمسکر ہمارے ساتھ ہیں عام آدمی پارٹی کے کارکرٹا پنکچ پاٹھک جی اور ایڈبوکیٹ ہائی کوٹ جبلپور کے تو ہم انہی پہ بات کریں گے کہ وہ اپنے بیچاروں کو اپنے چھتر کی جنتا کے فات کس طرح پہ فاجہ کرتے ہیں اور ان کا کیا پیڑ بنا ہے ابھی تک انہوں نے اپنے چھتر میں کیا کیا ہے لوگوں کے ہت کے لیے اور کیا کرنا چاہتے ہیں پنکچ بھئی جی نمسکر آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے بہت 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 دنیوار آپ کے چینل کے سبھی درشکوں کو بہت بہت دنیوار میں بستطہ آج ستر سالوں میں جس میں سے لگ بھگ 50 years کانگریز کا ساسن رہا ہوگا 20 years جو ہے بی جے پی کا ساسن رہا ہوگا اس کے بعد بھی آج ہم کیوں پچھڑے ہوئے ہیں آج بھی ہم جات یادہارت نیتیوں پر ہی چل رہے ہیں آج بھی ہم اپنے ان اٹھار گھات جو ہم لوگوں کی روڑیت ویوستہیں ہیں اس کو ہم نہیں پریورتید کرا پا رہا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہمارے دیش کی سکشہ ویوستہ میں مول بھوت پریورتن نہیں ہوگا جو کی دلی میں ہوا تب تک میرے دیش کا وکاس میرے کے میری سہاول ویدھان زبا کا وکاس یا میرے سیدھی جلے کے سروانگیون وکاس نہیں ہو سکتا جب تک ہر ویکتی اس دیش کا سکشت نہیں ہوگا تب تک یہ سمبھو نہیں کہ ہمارے دیش کا وکاس ہم کر سکیں اس لیے میرا سب سے پمہت پون جو دیش ہے اپنے چھیتر کی جنتہ کے لیے وہ یہی ہے کہ میں اپنے چھیتر کے لیے کم سے کم سکشہ کی ایسی ویوستہ دے سکوں جو کی دلی میں آج کیجری وال جی دے رہے ہیں آپ کو ساید پتا نہ ہو ساید سیدھی جلے کے لوگوں کو پتا نہ ہو بھارت جب ستنتر ہوا تھا میرے بابا سری چطر خجرام پاٹھک جی سورگیہ ان کے پیتا جی سورگیہ سری پنڈت روینات پاٹھک جی نے پتلکھی گاؤں میں یہ دھیان رکھیے گا یہ بہت مہت پونٹ چیز ہے پتلکھی گاؤں میں اپنے چندے سے گاؤں کے چندے سے لوگوں کی سہیوگ سے سن انیس سو پچپن چھپن کے آسپاس انہوں نے پتلکھی میں بیدیالے کی نیو رکھی تھی اس سمائے ہمارے پاس سنسادھن کم تھے اس کے باوجود پتلکھی گاؤں میں انہوں نے آٹھویں تک کی سکول بنا کر ساسن کو اپنی جمین پر سوپ دی تھی اس دن سے لے کے آج دنانک تک وہی سکول کے علاوہ دوسری سکول میرے گاؤں میں یا میرے چھیتر میں اس کے بعد جو سکولے بنی وہ ابھی نزدیک میں فیلحال میں بنی آج تک اس ویدیالے کو کالیج کیوں نہیں بنایا جا سکا سب سے مول بھوت پرشن یہ ہے کہ وہاں پینتیس ورس اتنے بڑے بڑے بیدھائک ہوئے مکھ منتری ہوئے پردھان منتری ان کو اس چھیتر میں ایک کالیج کی ویوستہ نہیں دکھی جس چھیتر میں انہیس سو پچاس آٹھ کے دوران بیدیالے کھل گئی ہو اس چھیتر میں آج ساٹھ سالوں میں ایک کالیج کے لیے ترس رہا ہے وہاں سے ہم لوگوں کو سیدھ ہی آنا پڑتا ہے ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے آدیواسی گریب آدیواسی ہیں جو ان کی پاس پڑھنے تک کا پیسہ نہیں ہو سیدھی آنے کا کرایہ تک نہ ہو تو ہم ابھی تک اپنے ناغریکوں کو کیا دے پائے فکشہ اتنی مہگی ہے کہ عام آدمی کا اوف میں پہنچ پانا وہاں تک اوف آستر میں فیہ فمجھ سے پرے ہے کہ یہ فکشہ کو آج کف لیبل پر لے جایا جا چکا ہے یہ نیتی ہے یا ایک فیہیوگ کہیں کہ ہمارے چھتر کے ہمارے دیف کے لوگ اس طرح پہ افکشیت رہیں اور ان پہ ہم اپنا دھاف جماتے رہیں تو کیا کہیں گے کہ فکشہ کی نیتی پہ ہی ایفہ کٹھارا گھات کیا گیا ہے یا یہ فیہیوگ ہے کہ سکشہ مدھے پردیس کی جو سکشہ ہے میں آپ کو بتا دوں نرسنگ پور ایک جلہ ہے جو ساکشارتہ میں سب سے آگے تھا مدھے پردیس کی سکشہ کا کٹھارا گھات ہوا جب سے آپ کے سکشہ کرمی کی نیتی چل ہو گئی اگر آپ کو دھیان ہوگا جہاں کیول پرسنٹیج بیسیس پر اسکولوں بھرتی ہونا سروع ہو گا اس کے بعد لگا تار بھرشتہ چار اور کی بھیٹ چڑھتا گیا ہمارے سکشہ ویوستہ سکشہ ویوستہ مہگی نہیں ہے مہگی ہم لوگوں نے کر دی ہے مہگی یہاں کی نیتیوں نے اس کو کر دیا ہے آپ دلی چلے جائیے دلی کی سکشہ ویوستہ آج سب سے سستی کیوں ہے ہم نے نیتی ہی پیریورتی کر دی جب نیت پیریورتی کریں گے تو سکشہ ویوستہ اپنے آپ سدھر جائے گی آپ دلی کی کسی سکول میں چلے جائیے وہاں سکشہ اتنی سستی اور سلب ہے کہ یہ ایک رکھسہ والا بھی اپنے بچے کو اچھے سکشہ دے سکتا ہے ہم کو آج سکشہ ویوستہ پر اس نیتی کو قائم کرنے کے عاوشکتہ ہے بلکہ پورے دیس میں عاوشکتہ ہے اور میری پہلی پراتھی مکتہ ہوگی کہ دیس کی اپنے اس چھتر میں میری بیدھان سبھا شیہوال آتی ہے شیہوال بیدھان سبھا کہ انترگت کم سے کم تین کالیج ہونے چاہیے آج تک میرا جو چھتر ہے وہ سکشہ سے ہی بن چیت ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں میں کسی پہ آکشیپ نہیں کرنا چاہتا کسی پارٹیوں پر کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا میں ان سے کیول اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ آج ہمارے ہائی کالیج رہیں گے سیدھی میں آپ ٹرین کب چڑھیں گے سیدھی کی ٹرین تو بہت پہلے آگئی ہوتی یہ دربھاگ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ ابھی بھی اس میں چڑھنے کے لیے ابھی انتجار کر رہے ہیں کہ سیدھی میں ٹرین کب آئے گی سیدھی میں ٹرین تو آج سے دس سال پہلے آنے کی تیاری تھی کیا وجہ تھی کہ وہ نہیں آئی وہ ان لوگوں سے پوچھئے جو ستہ میں ہیں جو اس کے کاربھار جن کے ہاتھوں میں ہے ہم لوگ تو بہت کیول آپ جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی آواز بھا رہا ہے یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کیوں نہیں آئی اور کیوں کب آئے گی آپ جہاں فوال کرنے کی بات کر رہے ہیں ہمارے پہنچ سے بھی وہ دور ہیں میں نے کئی بار پریاف کیا کہ ہم انفے وائیڈ لیں میں کھلے چینل پہ بول رہا ہوں ہم انفے وائیڈ لیں وہاں تک ہم چھوٹے چینلوں کو وہاں تک پہنچ نہیں ہیں تو ہم آپ ہی جو لیبل پہ ہیں ہمارے لیبل پہ کہیں یا گراؤنڈ لیبل پہ یا گراؤنڈ میں جو چھتر میں کام کر رہے ہیں ہم وہ کبھی کبھار ایفے مل جاتے تو ہم انہیں پہ فوال پہنچ لیتے ہیں کیونکہ وہ فہج ہوتے ہیں اب ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے تو ایفے اور کون فی نیتی ہے جیسے تحت یہ فیدھی کو فیدھی کو کہیں لے جایا جا سکے میں فمجھتا ہوں کہ فیدھی فکشا میں کہیں روزگار میں کہیں ادیوگ میں کہیں ہم کتھ یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ نقفے میں ہے بھی کہ نہیں ہے جس طرح یہاں پہ میں کھلے چینل پہ بول رہا ہوں ہم کو ڈر نہیں ہے یہ ایک پیمانہ دکھائی ہے آپ ایک راستہ دکھانے کی کوفیف کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی بیکتی چھوٹا نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کا یہ نیو چینل چھوٹا نہیں ہے نہ آج تک بہت بڑا چینل ہے نہ آپ بہت چھوٹے چینل ہیں چینل وہی صحیح ہے جو اچھی خبر دکھاتا ہے جو سچی خبر دکھاتا ہے جو ہر بیکتی کی بات ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوپر اٹھاتا ہے وہی چینل جو ہے صحیح معنی میں صحیح نیو چینل ہے جو کسی اسی بھی بیکتی سے کسی بھی بیکتی کے دباؤ میں کسی بھی پارٹی کے دباؤ میں آکے سچی خبر نہ دکھائے وہ صحیح معنی میں صحیح چینل یا بڑا چینل نہیں ہو سکتا میرا ماننا یہ ہے پہلی بات دوسری بات سیدھی جیلا کو اگر لوٹا نہ جائے سیدھی جیلے کو اگر لوٹا نہ جائے تو سیدھی جیلے کی جنتہ کو سیدھی سے باہر جانے کی عفشکتہ نہیں ہے سیدھی آج کے ڈر پر اتنی پرچور ماترہ میں یہاں بھنڈار ہے کوئلے کا بھنڈار آپ دیکھئے کوئلہ اتپادن یہاں ہو رہا ہے بجلی اتپادن یہاں ہو رہا ہے سیمنٹ کا اتپادن یہاں ہو رہا ہے آپ کو ہنڈال کو پاور پلانٹ ملے گا ساسن پاور پلانٹ ملے گا نگری نواز اور یہاں کے بغوار میں سیمنٹ کے پلانٹ ملیں گے سیدھی اور سنگرولی یہاں تک کہہ دیجئے دو جیلوں کو بھی اگر ہم لے لیں ان دو جلو میں اتنا روجگار ہے کہ ہمارے یہاں کے کسی بھی روجگار وقتی کو باہر جانے کیا بھی شکتہ نہیں ہے ریہیبلیٹیشن ایکٹ ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر